یہ مقابلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں جو درار پڑ چکی تھی وہ درار مزید واضح ہوتی جاری ہے وسیع ہوتی جاری ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا بہت طاقتور حصہ ہے جو نہیں چاہتا کہ عمران خان سوچے بھی کبھی تبارہ حکومت میں آنے کا اور اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا حصہ جو اتنا طاقتور تو نہیں ہے لیکن کمزور بھی نہیں ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے راستے میں کون کون سی رکاورٹ ڈالی جائے گی اب تو سطار خان آپ کو خوشامدیت کہتا ہے اس وقت ملک میں سیاسی طور پر جو سیاسی میدان میں سیاسی جو جماعتیں ہیں جو سیاسی سیاست میں ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں ان کے درمیان مقابلہ نہیں آئی یہ مقابلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک صرف فوج ہی نہیں ہوتی جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی بڑا طاقتور حصہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بڑے حصے ہوتے ہیں کمپوننٹس ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ ان کی لڑائی چل رہی ہے اور عبیس بات ہے جب ان کی لڑائی چل رہی ہے تو ان کے پیادے کون ہیں جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یا اپوزیشن میں عمران خان کی شکل میں بیٹھی ہوئی یہ پیادے ہیں سیاسی میدان میں اسٹیبلشمنٹ ایک مقابلے پہ آئی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ میں جو درار پڑ چکی تھی وہ درار مزید واضح ہوتی جاری ہے وسیع ہوتی جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ کھیل جو ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے حصے بخرے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وقتی طور پر دھڑے بندیاں نظر آتی ہیں دھڑا بنتا ہے دھڑار پڑتی ہے یہ پاکستان میں ریسنٹ پاس میں پہلی بھی ایک مرتبہ ہوا تھا جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی اس کو ڈیزولو کر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا ایک صدارتی دیکھ ہوتا تھا ففٹی ایٹ ٹو بی کا ذکر ہوتا تھا اس کے تحت صدر جو ہے کسی بھی وقت حکومت وقت کو اسمبلیوں کو وہ ڈیزولو کر دیتا تھا ختم کر دیتا تھا اس وقت غلام اساق خان صاحب تھے انہوں نے اسمبلیوں ڈیزولو کر دی حکومت ختم کر دی میاں نواز شریف صاحب کی میاں نواز شریف صاحب ہائی سپریم کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا تھا جس نے اس وقت یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میں دھرار پڑ چکی ہوئی ہے ونہ سپریم کورٹ کا اس طرح کا فیصلہ حکومت کو بحال کرنے کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی معذول شدہ حکومت کو بحال کر دیا سپریم کورٹ نے وہ دھرار پڑی تھی اس دھرار کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ کا طاقتور حصہ تھا وہ دوبارہ حرکت میں آیا اور میاں نواز شریف صاحب کو استیفہ دینا پڑا لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اپنے استیفہ کی کنڈیشن رکھی یہ وہ کنڈیشن نہیں تھی جو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک لگاتا ہے یہ آپ پس میں جب دھڑے بندیاں یہاں پر چلی ہوتی تو یہاں بھی کنڈیشن ہوتی کہ میں جا رہا ہوں لیکن اس شرط میں جاؤں گا کہ غلام اسحاق خان صدر مملکت کو بھی استیفہ دینا پڑے گا غلام اسحاق خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ریپریزنٹیو تھا نمائندہ تھا غلام اسحاق خان کو استیفہ دینا پڑ جاتا میاں نواز شریف کو بھی استیفہ دینا پڑ جاتا غلام اسحاق خان کو بھی استیفہ دینا پڑ جاتا یہ وہ درار تھی جو اسٹیبلشمنٹ میں ریسنٹ پاس کی میں بات کر رہا ہوں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں دراریں پڑتی ہیں درار آ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو حصے ہوتے ہیں کمپننس ہوتے ہیں وہ سم ٹائم کسی ایک وقت میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو رہتے ہیں اب وہی چیز جو سچویشن ہے وہ اس ایک وقت میں وہ بڑی شدت کے ساتھ سامنے آتی جا رہی ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا بہت طاقتور حصہ ہے جو نہیں چاہتا کہ عمران خان سوچے بھی کبھی تبارہ حکومت میں آنے کا اور اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا حصہ جو اتنا طاقتور تو نہیں ہے لیکن کمزور بھی نہیں ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے راستے میں کون کون سی رکاوٹ ڈالی جائے گی کون کون سی رکاوٹ ہے ہم اس رکاوٹ کو دور کریں گے کوشش کریں گے راہم بار کرنے کی اب اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اب یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ ہے اب جہاں پر جس ملک میں سیاسی میدان میں سیاسی جماعت جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ دوسرے کے سامنے مند مقابل تو آپ کو نظر آئیں گی لیکن پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے حصے بخرے ہوئے دو حصے آپ کو نظر آئیں گے ایک حصہ حکومت کی طرف ہے دوسرا حصہ عمران خان کی طرف ہے اور عمران خان صاحب بھی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ مجبوری عمران خان کی یہ ہے کہ وہ بھی توقعات وابستہ کر چکے ہیں انہیں پتہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو قریب نہیں پھٹکنے دے رہا اس لیے عمران خان کی امیدوں کا مہور جو ہے وہ عدالت ہے عدلیہ ہے سپریم کورٹ ہے کہ وہ کہاں تک ان کے اس ماملے کو راہ ہموار کرتی ہیں اس میں عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں عمران خان کوئی پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اب یہ جو لڑائی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے جو سیاسی میدان میں کھل کے سامنے آ رہی ہے بہت سارے لوگ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں میں بہت سارے لوگوں کی بات کیا کرتا ہوں وہ بہت سارے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ پہ نظر رکھتے ہیں جن کی قربت ہوتی ہے جن کو ایکسس ہوتی ہے جن کو رسائی ہوتی تھوڑی بہت معلومات ان تک ہوتی ہیں کہ یہ پیچ وقت بھی کام ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو دھڑے بندی ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ میں یہ دھڑے بندی ختم ہو جائے اب وہ دھڑے بندی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر ہوگی تو اس کی وجوہات کیا ہوں گی کہہ کیا ہوگا کہ کسی پنیادوں پر کیا اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ جو طاقتور حصہ ہے جو حکومت کے ساتھ ہے اس وقت کیا وہ آج کے دور کی حکومت جس میں بہت ساری جماعتیں ہیں وہ اپنا دست شفقت جو ان کا مشہور رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ دست شفقت میرے سر پر آ جائے آسانی ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت آنے کا تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا وہ طاقتور حصہ جو حکومت کی پہ دست شفقت رکھ کے بیٹھا ہے کیا وہ اٹھا لے گا اور کیا اسی طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا حصہ ہے جو اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا پہلا حصہ ہے کیا وہ عمران خان پہ جو دست شفقت ہے اس کو اٹھا لے گا کیا ان کے درمیان اس بات پہ سمجھوتا ہوگا کہ جناب اپنے اپنے چہیتوں پہ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے ہم تو شروع سے ایک ہی ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں اگر ہمیں ایک ساتھ نہیں رہیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی وہ طاقت جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ مشہور ہوتی ہے دنیا کسی ملک میں بھی چلے جائیں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا تو کیا وہ طاقت جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان لوگوں کو جن کی آنکھیں سیاست پہ بھی ہوتی ہیں اور باقی معاملات پہ بھی ہوتی ہیں باقی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دراد پڑی ہوئی ہے یہ کم نہیں ہو رہی دونوں اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں فیل وقت اس ایک وقت میں فور دہ ٹائم بینگ ایک لفظ ہوتا ہے کہ اس ایک وقت میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ دو حصے آمنے سامنے ہیں سیاسی پیادے میدان میں سیاسی پیادوں کی تصویریں ہیں شکلیں سیاسی پیادوں کی ہیں لیکن بہینڈ دی سین بہینڈ دی کرٹن پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے وہ دونوں حصے ہیں طاقتور حصے یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہے دوسرا اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہے لیکن جو دوسرا حصہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے فیل وقت ان کا ہاتھ جو طاقتور حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر نظر آ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی مووز ان کی سٹیٹیجی وہ کامیاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حصے کی نسبت ایک ایج ملتا ہے آپ کو کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے جو آپ چاہ رہے ہیں سیاسی میدان میں جیسا ہونا تو اس حصے کی سنی جا رہی ہے یا اس کی سٹیٹیجی بہتر ہے یا پھر لوگوں کا ایک بہت بڑا حصہ اس ملک کا اس ملک میں رہنے والوں کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس حصے کے پیچھے آکے کھڑا ہو گیا ہے جس میں کہ ایک سیاسی پیادہ جس کا نام عمران خان ہے وہ ایک سہر رکھتا ہے اپنا اس کے جو فالور ہیں عمران خان کے وہ کسی بات پر آتے ہی نہیں ہیں ماں سوائے اس کے کہ عمران خان واپس وزیراعظم آ جائیں اس کے علاوہ ان کے کوئی ایسی بات نہیں ہے دوسری کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں تو وہ طاقتور کمزور حصہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کے پیچھے ایک عوامی طاقت ضرور کھڑی ہے جو نظر آتی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ عدلیہ ٹھیک کر رہی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے جن کو سمجھنے کے علاوہ جن کو یقین ہے کہ جو دوسرا حصہ ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا کیوں؟ عمران کی مقبولیت اپنی جواب پر ہے عمران کی مقبولیت کی وجہ سے عدلیہ کو وہ سپورٹ مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کو وہ سپورٹ مل رہی ہے جو اس وقت ہے سامنے اگر عوامی طاقت کا بڑا حصہ عمران خان کے ساتھ نہ ہو تو عدلیہ اس وقت جس وقت جس پوزیشن پہ جا چکی ہے طاقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولمنٹ تھی عمران کو پکڑنا لیکن یہ بھی اس سے بڑی ڈیولمنٹ تھی عمران کا رہا ہونا اب یہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے ایک حصہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا چاہتا ہے؟ کہ عمران اندر ہو اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا حصہ چاہتا ہے کہ نہیں عمران اندر نہیں رہ سکتا آپ نے کر دیا اندر ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ راستہ دکھانا راستہ ہم بار کرنا دونوں کے پاس گنجائش ہوتی ہے آنے والے وقتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے یہ دو دھڑے جو درار پڑھٹکی ہوئی ہے آنے والے دنوں میں ان کی کیا سٹیٹیجی ہوگی؟ کس طریقے سے کاؤنٹر کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو؟ وہ کونسی ایسی چیزیں ہوں گی؟ وہ کونسے ایسے عوامل ہوں گے جن کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کے ان دھڑوں کو ایج ملے گا کہ دیکھیں جو ہم چاہتے تھے وہ ہی ہوا اب سم ٹائم چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی چیز ہو جائے لیکن اس کی قیمت بڑی ادا کرنی پڑے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو گوارہ نہیں ہوتی ایک وہ چیز جو چاہتے ہیں لیکن قیمت بڑی نہ دینی پڑی اس کے لیے وہ تیار رہتے ہیں لیکن اس ایک وقت میں ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حصے کو ایک شاید بڑی قیمت ادا کرنی پڑ جائے اس کے ساتھ ہی عبدالسطار خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ